سلام علیکم جی ویلکم کرتا ہوں آپ کو مرتضیہ گارڈن چینل پہ جی آج میں آپ کو بتاؤں گا یہ جو کیٹس سکھولینٹ پودہ ہے اس کو آپ نے زیادہ کس طریقے کرنا ہے اکثر اس کو نرسری پر لا کے لوگ زیادہ کس طریقے کرتے ہیں اور کس طریقے اس کو سیر کر کے اسے بجٹ کماتے ہیں خاص طور پر اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ پہلے میں نے جو پودے لگایا تھے یہ ہمارے جاننے والے ہیں بہت قدر کرنے والے ہیں ان کے گھر میں اکثر میں کام کرنے آتا ہوں اور وزرٹ پی آتا جاتا رہتا ہوں جو کام میں ان کو کر کے دیتا ہوں انشاءاللہ ابھی انہوں نے یہ تین گمبلے خالی مگو ہیں پہلے میرے سے ایک گمبلہ انہوں نے لگایا تھا یہ اس کا کیٹس اس کے سکھولینٹ کا وہ میں نے لگا کے دے دیا تھا علی فینٹ کے میرے پاس تین بچے تھے اور تین بچے میں نے سینٹر میں لگائیں اور جس طریقے میں نے لگائیں اور جس طریقے آپ نے اس کو زیادہ کرنا ہے وہ طریقہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں آپ نے وہ اچھی طرح سے سمجھنا ہے اور میرے ساتھ رہنا ہے یہ دیکھیں یہ علی فینٹ کے جو یہ تین پودے ہیں یہ میں نے سینٹر میں لگائے تھے اور سیڑ سے میں نے یہ قریب سے دکھایا تھا سیڑ پہ میں نے جان سے نکال کے ایک ایک پیس میں نے اس جگہ پر لگا کہ میں نے اس کو ڈیزین کیا اور یہ ڈیزین آپ کو میں چیک کروا دیتا ہوں کہ یہ ڈیزین کس طریقے کا اور کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اور گمبلے کے اندر کتنا ہی اچھا لگ رہا ہے اسی طریقے سے یہ میں نے لگایا یہ میرے سے پہلے لگائے تھے باجی لوگوں نے خود ہی اب یہ اس میں اور اس میں فرق دیکھ لیں کہ یہ کس طریقے ایک پاڑ کی طرح یہ اس کو یہ بچے دیتا دیتا ہے ایک پاڑ کی طرح بالکل اس کی شیپ آ چکی ہے تو اب جس طریقے میں نے یہ لگایا تھے اسی طریقے میں یہ آپ کو لگا کے دکھاؤں گا اگر آپ کے گھر میں یہ پودا موجود ہے تو آپ بھی سیم اسی طریقے سے لگا سکتے ہیں مادل ٹاؤن یا وفتہ ٹاؤن یا کسی بھی آپ نفسی پر جاتے ہیں یہ پودے اتنی زیادہ تعداد میں یہ بچے دیتے ہیں اور نفسی رہا دے آپ کو کیا اس کا ریٹ لگاتے ہیں دو سو 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 تین سو کے پتہ نہیں یہ کتنی مہنگی بریٹی ہے جو ہم نے یہ رکھی ہوتی ہے چھوٹی سی گلاسوں میں لگا دیتے ہیں آپ ان کو یہ پروگرام چیک کروا سکتے ہیں کہ یہ کتنے زیادہ بچے دیتے ہیں اور کتنا آپ اوور ریٹ کے حساب سے پودے سیل کرتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ دیکھ لیں اب میں یہ آپ کو تھوڑا سا یہ لگا کے میں آپ کو چیک کرواتا ہوں کہ یہ آپ نے بھی کس طریقے لگانا ہے ان کو اچھا جی یہ دیکھ لیں اب میں نے اس کے اندر میں نے مٹی بھر دی ہے یہ میں نے آپ کو چیک کروا دی ہے یہ میں سہر پہ کر دیتا ہوں اور یہاں جو ہے یہ آپ کو لگا کے چیک کر آتا ہوں اچھا یاد رکھیں آپ نے اس میں مٹی جو ہے وہ بلکل کم نہیں آپ نے مٹی دالنی ٹھیک ہے مٹی آپ نے صرف اس کو وارٹرنگ کے لیے جو آپ نے جگہ اس کی چھوڑنی ہے بارہ انچ کا اس کو میں نے گملہ لگایا اور جو اس گملے کے نیچے آپ نے چیکری ضرور رکھنی ہے وہ میں نے رکھ دی ہے پہلے لیکن آپ کو بتا دوں کہ آپ نے بھی چیکری نیچے ضرور رکھنی ہے اس کے علاوہ اگر آپ اس کی اوپر سے آدھا اس کو ایک انچ کی ضرورت ہے صرف بارہ انچ کو وارٹرنگ کرنے کے لیے اچھا جی یہ دیکھیں آپ نے اگر اس کو فرط کرے آپ نے اس کو وارٹرنگ کرنی ہے یہ جو یہ کہتا ہے چکر لینڈ پودا ہے آپ یاد رکھیں اس کو اوپر وارٹرنگ بلکل بھی پساند نہیں ہے آپ اس کی وارٹرنگ کے لیے جگہ ہی آپ کو اتنی چھوڑنی چاہیے تھا کہ آپ اس کو وارٹرنگ اوپر ڈلے بھی تو یہ اس کے اندر سٹور نہیں ہونی چاہیے جب اس کے اندر سٹور ہو جائے گی تو پھر اس کا پودا جو ہے یہ نیچے سے گل کے خراب ہوتے رہتے ہیں یہ آپ چاہتے ہیں میں نے آپ کو چاہت کروا دیا اس کی بلکل خوشک جگہ ہیں اور جتنی اس کو وارٹرنگ کم مل رہی ہے اتنی اس کی گروت اچھی ہے آپ اکثر جو ہے نرسی سے دے آتے ہیں نرسی والا آپ کو یہ نہیں بتاتا کہ بجی آپ نے جب آئی آپ کو اس کی وارٹرنگ ہر چیز آپ کو کمپلیٹ سمجھا چیز دینی چاہیے اصولی طور پر جس طرح لوگ میرے سے چیز دیتے ہیں تو ہر چیز کو میں ان کو گائیڈ کر کے دیتا ہوں یہ دیکھیں ابھی میں اس کو وارٹرنگ کا میں نے آپ کو بتا دیا ابھی میں یہ ایک پیس اس کا نکالتا ہوں تو نکال کے جو ہے نا اسی طریقے آپ نے بھی کرنا ہے ایک سیڑ سے جگہ بنانی ہے اور اس کو بالکل آرام سے اس کی نارمل سی جاڑ ہوتی ہے یہ اس کی ہلکی سی جہاں جاڑ ہے جہاں آپ نے اس کو پکڑنا ہے اسی طریقے ہلکا سا آپ انگلی کے ساتھ نشان نیچے لگا لینا ہے اور ہلکا سا اس کو نیچے لے جائیں اس طریقے ایک پیس یہ لگ جائے کم سو کم بھی یہ تین انچ جو ہے اس کے فاطلے پر لگانا ہے لہا کہ مزید آپ کو پریشانی اور پودا بھی خوبصورت بھی لگے یہ دو پیس میں نے لگا دیئے اسی طریقے سے آپ نے میں نے ابھی یہ تین چار گملے میں نے کمپلیڈ کر کے دینے ہیں یہ باجی لوگوں کو انہوں نے خود رکھنے ہیں یہ کسی کو دینے ہیں یہ ان کی مرضی ہے لیکن یہ ان کو ریزین پسند ہے میں نے یہ آپ کو لگا کے چیک کروا دیا اس کے علاوہ میں تھوڑا سا آپ کو گائیڈ کرتا چلوں کافی چیزیں ہیں اسی پروگرام کے اندر میں آپ لوگوں کے ساتھ بتاؤں گا تو تھوڑا سا میں آپ کو یہ چیک کروا دیتا ہوں یہ میرا جو پروگرام ہے یہ میرا کمپلیڈ ہو گیا میں نے آپ کو اس کا طریقہ بتانا تھا لگانے کا باٹ رنگ کا میں نے سمجھا دیا اور اس کے اندر آپ نے خاد یوز بلکل بھی نہیں کرنی اگر آپ نے اس کا مٹیریل بنانا ہے اگر اس کو مٹیریل اس میں ہلکی سی ریت بھی ہو جائے گی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر ریت نہیں ہے تو بلکل سادی مٹی جو ہے وہ سفٹ مٹی نارمل ہونی چاہیے اس کے اندر آپ اس کو ڈالیں گے تو اس کی گروہ دست بے ترین رہے گی اب میں آپ کو تھوڑا سا یہ چیز کیا کرواتا ہوں یہ وہ والے پپیٹے ہیں جن کو میں نے لگایا تھا اپنے کی تھوڑا سا ہر جگہ کی مٹی کا اپنا اپنا علاقے کے حساب سے ایک مٹی کا بھی حساب ہوتا ہے کچھ کسی چیز کو مٹی کو پسند کرتی ہے کوئی کسی اور کو حالے کے اس کے ساتھ جو کچھ چیزیں پہلے لگے تھے اسی بیلنس پہ انہوں نے لگایا تھے انہوں کو پپیٹے لگ رہے ہیں لیکن ان میں سوڑی سی پروگرم آ رہی ہے ان کے پر میں سپیٹل پروگرام ایک دفعہ اور کروں گا جو اگر نہیں لگتے ہیں ان کے لیے کیا چیز ڈالنی ہوتی ہے وہ ساری چیزیں پہلے میرا پروگرام اس کے اوپر موجود ہے اس کا لنک جو ہے وہ دستر اکشن میں انشاءاللہ جو ہے نا وہ میں ڈال دوں گا آپ چیک کر سکتے ہیں کتنے چھوٹے میں نے لگایا تھے اب ماشاءاللہ ان کی ہائٹ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کے علاوہ آگے انار ہے انار بھی میں آپ کو تحتروا دیکھا ہوں یہ انار ہے کافی ماشاءاللہ لوگوں نے اور اس کے تھوڑا سا ذہکے کے اندر پر آگیا یہ جس طریقے میں پروگرام کر رہا ہوں یہ پروگرام میرا جو ہے یہ ون نمبر پہ آئے تو نمبر پہ آئے اپ ڈیٹ جو ہے نا ٹو پارٹ میں میں اس کا آپ کو بتاؤں گا ایک اس کا پروگرام آلادہ کروں گا انار کے اوپر کافی لوگوں کے کومنٹ ہیں اور جو پپیتا ہے اس کے اوپر جو ہے پروگرام کر کے آپ لوگوں کو گائیڈ کروں گا اگر ازر وائس کپیتا اس کو لگتا نہیں ہے وہ ایک ٹوپک آلادہ ہوگا اس کا جو ہے اس کی ریزن صرف یہ ہی ہے کہ آپ اس کو اس کا جو ہے نا ٹیسٹ میں فرق ہے جو لوگوں کے کومنٹ ہیں کومنٹ کیا ہیں لوگوں کے جی انار جو ہے وہ انار ایک تو ایک بندے کی کمپلین ہے کہ انار پھٹ جاتا ہے ایک کی کمپلین ہے کہ انار لگتا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے اسی طریقے سے کچھ اور لوگوں کے بھی کومنٹ ہیں میں آستا آستا جو ہے آپ کو پتا ہے کہ میں اتنا بڑا افتر کنی ہوں ایک ٹوٹا سا مالی ہوں تو میرا دین راضی یہی کام ہے شکر اللہ میں اپنے کام کے اوپر بھی میں نے تیام دینا ہوتا ہے اور آپ کی طرف بھی دیکھنا ہوتا ہے جتنے میرے ذہن پر ایسیوبر ہیں سب آپ اپنا کومنٹ انشاء لکھیا کریں میں ان کے مطابق جو جو میں کام کرتا ہوں ان کی ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ اپ ڈیٹ بھی شیئر کرتا ہوں ایسے کہ میں ساتھ میں ایک نبو کا چھوٹا سا پودا ہے میں آپ کو شیک کروا دیتا ہوں یہ باجی لوگ یہ بھی جانتے ہیں شروع سے میں نے جب ادھر وزرڈ پر آیا تھا تو اس کو ایک دو نبو لگے ویسے تو مجھے انہوں نے کہا بس ایک دو ہی لگتے ہیں میں نے اس کے اوپر تھوڑا سا میں نے ان کو ٹیم دیا وقت دیا جب میں ادھر سے گزرتا ہوں تو لوگوں کو بھی ساتھ ساتھ بتاتا رہتا ہوں کہ اگر آپ کو یہ چیزیں بنانے رکھنے کا اگر شوق ہے تو آپ اس کو پورا سیکھیں ان کو تھوڑا سا اس کام کو ٹیم دینا پڑتا ہے جب بھی میں نبو کے پاس سے تھوڑا سا گزرتا تھا تو یہ میں جو اس کی تازی والی کمپل ہوتی ہے نا یہ والی یہ دیکھیں اس لیسے آپ آپ کو بھی موقع مل جائے تو آپ اس کو توڑ دیا تھا ٹھیک ہے اسی طریقے سے میں نے ان کے ساتھ اب میں اس کو چیک کرواتا ہوں کہ اگر اس کی چھوٹی سی بھی ایک برانچ ہے چھوٹی سی بھی اگر اس کی بریق سے بریق جو بالکل برانچ ہے وہ اس کو بھی وہ جو ہے نبووں کے ساتھ تینیوز کی بھی بری ہو آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے کبھی کیمیکل خواد کو پر سر سے تو میری ضرور چل رہی ہے لیکن میں نے کبھی یہ یوز نہیں کی میں زیادہ یہ استعمال کرتا ہوں لکوٹ اور ڈی کمپوز وہ برخواد جو میرے میں خود بناتا ہوں وہ بیٹ ہے اس پہ ٹیم تو لگ جاتا ہے لیکن چیز کوالٹی دار اور اچھی بلتی ہے یہ تینی کرا چیک کرواتا کسی کو شک نہ رہے کہ ہم یہ دیکھیں یہ میں ٹینی اگر آپ کو چیک کرواتا ہوں اس کی اب جگہ نہیں بچی کہاں اس کو نبو اور لگے چلیں اس کو چھوڑ دو یہ پکڑ لیں اس کا یہ آپ چاہ کر سکتے ہیں یہ اب کون سی اس کی جگہ ہے کہ جس جگہ پر اس کو لیمن نبو چھوٹے چھوٹی سی ٹینی اور بلکل چھوٹا سا جو ہے یہ لیمن نبو کا پود ہے اور پھل نبو کے ساتھ بھرا ہوا ہے تو انشاءاللہ اسی طریقے سے آج میں نے تھوڑا سے ان کا کام بھی کرنا کام کرنے کے بعد انشاءاللہ اگر میں نے کسی کو ٹیم دیا گیا تو ان کے پاس میں نے دینا جانا ہے ایک لوگ آ رہے ہیں جن کو میں نے پودے بھی دینے ہے جیتے کہ اشارت مان ہے اس کے علاوہ ایمیو کالیس کے پاس بھی ہے ٹھیک ہے جی آج کا ہمارا اتنے پروگرام تھا تو ملتا ہوں کسی اگلے پروگرام کے ساتھ تب تک اللہ نجی بان